قرآن رانما ہے جنت کا راستہ ہے یہ نور گئے شفا ہے جنت کا راستہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چنگ کے ناظرین پرغرام قرآن راہنما میں ہم حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے قرآن راہنما ہے اور ہر ہر اعتبار سے راہنما ہے آج کی جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ اللہ پاک لوگوں کو اور بالخصوص ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کے پاس مال، اولاد، دولت جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو دنیا آتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے لوازمات بھی ساتھ لے کر آتی ہے تو اب اگر کسی کے پاس دنیا بھی آئے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح سے تھاٹ باٹ ہیں، فخر ہیں لیکن وہی دنیا کے مالوں مطا یا ان کے اپنے اولاد اگر انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دیں تو پھر یہ دنیا اچھی نہیں ہے، پھر وہ مال بھی اچھا نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے اسے غافل کر دیں مال کمانا، مال کی جستجو میں رہنا، حلال تلاش کرنا اپنے لیے، اپنی کفالت میں جو کچھ ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ مطلوب ہے، مقصود شرع ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے مگر مال کا مل جانا اور اس کے بعد اس آدمی کا اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جانا اور فانی دنیا کی چیزوں میں دل لگانا اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی راحت جو آگے جا کر نصیب ہونی گئے اس سے اپنے آپ کو غافل کر لینا یہ اکل مندی نہیں ہے اللہ پاک ایمان والوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے فرمائے یا ایہا اللہ دین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ انشاءت فرمایا اے ایمان والوں تمہارا مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں وہی لوگ خسارے میں ہیں کیونکہ ایسے لوگ وہ دنیا کی فانی نعمتوں سے بظاہر وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اس لئے کہ حدیث پاک میں حضرت حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور کسرس سے تقاضی کیا اس میں یعنی بہت التجائیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے حکیم تمہاری اتنی کسرس سے سوال کرنا یہ کیا ہے اور پھر فرمایا اے حکیم بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے اللہ اکبر آپ در بات کو غور کیجئے مال ہے یہ نوٹیں اس نے گن کے آگے دیں اس نے گن کے آگے دیں ہر آدمی اس پر ہاتھ چلاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کا اس میں میل ہے اور فرمایا اللہ تعالی کا ہاتھ یعنی دست قدرت دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے ایک شخص مانگ رہا ہے دوسرا دے رہا ہے تو یہ مانگنے والا دوسرا دینے والا تو یہ جو دینے والا ہاتھیں اس کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ آگے اس کو دے رہا ہے اور یہ نیچے والا ہے یہ مانگنے والا ہے اس لئے فرمایا دینے والا یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر تو مال کمانے سے کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ حلال اور تقاضوں کے مطابق مال کم آیا جائے دنیا کمانے سے کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ حلال اور شریعت کے مطابق کمائی کرتے رہے اور اس کے حق ادا کرتے لیکن ایسی غفلت اختیار کر لینا کہ وہ مال ہی اب انہیں نیکی سے روک دے وہ مال انہیں اچھائیوں سے روک دے تو پھر یہ خساریں ہیں ایسے لوگ خسارہ اٹھائیں گے اچھا مال آتا ہے تو مال آیا ہے تو اب کیا حکم فرمایا گیا اسی آگے آیت نبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مال سے دل یہ ہر آدمی کہتا تو ہے لیکن کیسے مال کی محبت کچھ کم ہو اور آدمی کو آخرت کا تصور رہے تو اس کا ایک طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو کیونکہ جو مال دیا جا رہا ہے آپ کو مال بھی بڑے گا لیکن آپ کو دینے کا وہ جذبہ مل جائے گا اور لوگ تمنا کریں گے موت کے وقت کوئی خاص جو تمنا ذکر کی گئی ہے قرآن میں کہ صدقہ کرنے کی کریں گے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں ہمیں اگر ہوتا تو ہم صدقہ کرتے ہیں ارشاد فروایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِّنَا صَالِحِينَ اور ہم نے جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے بڑی تھوڑی سی مدت تک محلت کیوں نہ دی وہ تھوڑی سی مدت کی محلت کیوں مانگ رہے صدقہ کرو کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا تو موت کے وقت انسان صدقہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس وقت اس کے تمنا ہوگی تو لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے یہ کام کرو اور فرمایا وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار جانتا ہے یہاں ناظرین اکرام جو فرمایا گیا کہ ہرگز مؤخر نہیں ہوگا یعنی جو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ وہ ہو چکا اور مقرر ہے جو اس کی تقدیر کا ذائب مبرم جسے فرمایا گیا تو وہ اٹل فیصلہ اس سے آگے پیچھے اب کچھ نہیں ہو سکتا فوراں اب اس سے مؤخر بھی نہیں محاملہ ہو سکتا تو یعنی آدمی تمنا کرے گا تھوڑا وقت ملے لیکن اللہ فرماتا ہے اب وقت ہرگز نہیں دیا جائے گا جب اس کا مقرر وقت آ چکا اب دنیا سے جانا ہی ہے اس کو دنیا سے جانا ہی ہے اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو موت کے وقت تو تمنا کریں گے موت کے وقت تمنا کریں گے اور ان کو حسرت بھی ہوگی کاش میں پہلے کچھ کر لیتا لوگ آکے سوال بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ آپ فرمائیں کتنی ہم وسیعت کر سکتے ہیں کتنا ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے حسال سواب کے لیے ہم وسیعت کر کے جائیں آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں وہ بتائیں تو ان کو بتایا جاتا کہ شریعت مطارہ نے ون تھرڈ میں ایک سلس اکتہائی میں یہ فرمایا کہ آدمی وسیعت کر سکتا ہے نئے کاموں میں جائز کاموں میں اپنے مال میں یہ وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی وسیعت وہ درست نہ ہوگی اللہ یہ کہ دیگر جو ورسہ ہیں وہ اس پر راضی ہوں اور ورسہ میں سارے کے سارے بالک افراد ہو یہ جتنے راضی اور بالک ہیں ان کے حق میں وہ وسیعت وہ نافذ کرنا چاہیں تو وہ زیادہ والی بھی ہو سکتی لیکن ایک تہائی کا انہیں کہا گیا کہ یہ وسیعت اور بعض لوگ ایسے کہ جن کا ایک تہائی بھی بہت زیادہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے تو ایسی لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں بھی دنیا میں اگر وہ ایک تہائی نہیں بلکہ دس پرسنٹ ہی اپنے مال کا خرچ کر دیں اپنے اسالے ثواب کے لیے اور جیتے جی خرچ کر کے جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ میرے لیے ایک ثواب کا زخیرہ گویا گیا لیکن بہت کم اسے بہت کم کیونکہ جب زندہ آدمی چاہے وہ ستر سال کا ہو جائے اسی سال کا ہو جائے نوے سال کا ہو جائے وہ مال سے جو ایک دل جڑا ہوا ہے اس وقت یہ چیز پیدا نہیں ہوتا موت کے وقت یہ تصور آئے گا اس سے اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص اور وہ سخی شخص وہ پسند نہیں ہے جو موت کے وقت سخی ہو زندگی میں بخل کر کے بیٹھاؤ زندگی میں کہتا ہے نہیں بخل کر کے بیٹھاؤ اور موت کے وقت سخی مان رہا ہے کہ میں آپ خرچ کرتا ہوں کیونکہ زندگی میں مال کی گویا کہ اس کو بھی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے آدمی خرچ نہیں کر پاتا لیکن اللہ کو پسند وہ آدمی جو زندگی میں خرچ کرے زندگی میں خرچ کرتا جائے اللہ کے لئے کے نزدیک وہ محبوب بندہ ہوگا وہ پسند دیدہ ہوگا اور سخی افراد جن کو اللہ نے مال بھی دیا دل بھی دیا خرچ کرتے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے اور جو سخی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ اس نے درخت کی شاک کو پکڑ لے گا وہ شاک اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے اور فرمایا بخل یہ جہنم ایک درخت ہے اور جو بخیل ہے اس نے اس کی شاک پکڑ لی وہ بھی اسے نہیں چھوڑے گی اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گی اللہ مانا اللہ بخل سے ہمیں بچائے بخل جہاں پر شریعت خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے جو اس کے اپنے اوپر فاجبات خرچ کرنا ہے ان کو بھی خرچ نہیں کرتا یہ شخص بدنصیب ہے اور بخل کی وعیدیں قرآن اور عدیث میں بیان کریں سخی والا دل ہو پھر کہا جاگا مال بھی ملا لیکن مال سے اتنا دل نہیں لگاوا بلکہ دل اس کا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ہے کہ رب نے دیا ہے تو رب کی راہ میں خرچ بھی کریں مومن وہ کہ جب اللہ کو یاد کریں ان کے دل بھی وہ کام جائیں اور فرمایا جب ان پہ تلاوت ہو جائے تو ان کا ایمان زیادہ آجائے ان کو لطفہ آجائے ان کو ایمان ان کو لطفہ آجائے اور وہ کون سے ان کی صفات میں رہیں اللذین یقیمون الصلاحات وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیوے رزق سے خرچ کرتے ہیں نماز اپنی جگہ عبادت ہے روزہ اپنی جگہ عبادت ہے لیکن وہ عبادت جس میں خرچ بھی کیا جا رہا ہوں وہ اس میں انسان کا زیادہ پتہ چلتا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے فرمایا اولائی کا هم المومنون حقا یہ پکے مومن سچے مومن ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ان کے اللہ ہی نے یہ عطا فرمایا تو رب تعالیٰ پر توقل بھروسہ اعتماد یہ کرتے ہوئے کہ جب پہلے بھی تو اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اب اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کریں گے تو پھر یہ کیوں سوچیں یہ کیوں سوچیں پھر کہ اب میرا کم ہو جائے گا پہلے کوئی آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا صفات تھی کہ جس کی وئے سے آپ یہ نوازے گئے یہ اللہ کی کرم نوازی جس کو چاہے مال کا بڑھنا مالدار ہونا یہ کوئی اکل مندی کی بات نہیں اگر اکل مندی کی بات ہوتی کہ یعنی کوئی اکل والا یا کوئی پڑھا لکھا یا کوئی طاقت والا وہ تو اس کا مال بڑھتا ہے تو بھی طاقت والے کا اگر مال بڑھتا ہو تو مزدور کا سب سے زیادہ بڑھنا چاہیے اکل اور کہیں یا پڑھائی کہیں تو بڑے بڑے پروفیسر انجینئر پتہ نہیں کیسے کیسے افراد کتنی تعلیم یافتہ ڈگریان لے کر عام بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر پڑے ہوئے نہیں ہوتے ان کا ملازم ہوتے ہیں ان کے ملازم ہوتے ہیں تو یہ فیصلے یوں نہیں ہیں یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ نے نبازا ذالک فضل اللہ یعطی ہی مئی شا اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے فرما دیا اب اس فضل کا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ دے اللہ کی راہ میں خرچ کر اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو تنگی میں ہو یا آسانی میں ہو فرمانی میں ہو پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں پسند فرماتا ہے یعنی مال بہت زیادہ ہے خرچ کر دیا یہ تو اچھی بات ہے ازمائش اس وقت ہے مال بھی کم ہے اور پھر بھی خرچ کرنا بعد لوگ میڈل کلاس یا اس سے نیچے اس کی بھی نیچے لکیر کے نیچے یا غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے وہ بس وقت خرچ کرتے ہی نہیں کیونکہ ہمارے خرچے سے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس اتنا خود پیسے نہیں ارے میرے محترم بھائیو ناظرین اکرام آپ خرچ کرنا تو شروع کریں کیا دس بیس پچاس روپے یہ بھی نہیں کر سکتے کر سکتے اتنی عمت تو ہر ایک ہوتے آپ دین سے ہی اللہ کی راہ آپ دیکھیں پھر ہاں اپنی اسبع استطاعت آپ خرچ کرتے رہیں ہیں آپ لاکھوں کروڑوں والے آپ کہیں دس بیسی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو دس بیسی دے رہے ہیں نہیں پھر آپ خرچ کریں لیکن میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو بالکل ہی کہیں کہ اب ہم کیا خرچ کریں کچھ تو آپ خرچ کریں یہ خرچ کرنا برکت لے کر آئے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فرمایا جو بھی تم شے خرچ کرو جو بھی خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا اس کے بدلے میں اور تمہیں دے گا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی تائید آپ دیکھئے اور ترغیب ایک طرح کی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک درہم لاک درہم سے بڑھ گیا ایک درہم لاک درہم سے بڑھ گیا حرزقیہ رسول اللہ ﷺ ایک درہم لاک درہم سے بڑھ گیا یہ کیسے ہوا فرمایا ایک شخص کے پاس کثیر مال ہے کثیر مال ہے اور اس نے اس میں سے لاکھ درم صدقہ کر دی اور دوسرے شخص کے پاس صرف دو ہیں درم ہی دو ہیں اس نے ایک رکھ لیا اور ایک صدقہ کر دیا ان میں ایک صدقہ کر دیا ایک رکھ لیا تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کا ایک درم پر ثواب اور درجہ آگویا کہ لاکھ سے زیادہ اللہ تعاف فرماتا ہے تو کم آمدنی والے گربت والے یہ نہ سمجھے آپ کے ہاں بھی عزید غریب ہوں گے آپ ان پر خرچ کریں آپ ان کو دیجئے کئی مسجد کی تعمیر آتے ہیں تو کوئی لاکھوں دینے والے بھی ہیں آپ دس بیس روحے دیجئے آپ اپنا حصہ اس میں ڈال دیجئے آپ نے اپنی استطاعت سے دینا ہے رب رحمتیں اپنی قدر سے فرمائے گا آپ دس دیں پھر اس کی رحمت دیکھیں کتنی ہے تو اس لیے غریب شخص کو بھی عادت بنانی پڑے گی اگر گربت سے نکلنا ہے میں کہتا ہوں اس کو نسخہ بنا لیں یہ ہمارے قرآن کی یہ تعلیم ہے خرچ کرنا جگہ جگہ قرآن پاک میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کی خرچ کرنے کے بارے میں کہا قرآن شروع ہوتا ہے قرآن فرمایا گیا متقین کے لیے ہدایت وہ کون ہیں جو ایمان بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہم نے دوزوں کو نہیں دیکھا ہم نے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو سب چیزیں یعنی وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے تو یہ سب ہماری لیے کہا ہے غیب ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا ہدایت ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں السخی قریب من اللہ سخی اللہ سے قریب یعنی اللہ کا قرب حاصل کر دیتا ہے قریب من الجنتی سخی جنت سے بھی قریب ہے قریب من الناس لوگوں سے بھی قریب ہے لوگوں کے دلوں میں سخی کا پیار داخل ہو جاتا ہے وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ فرمایا اور دوزق سے دور ہے وَعِيد ہے دوزق سے سخاوت اور بخیل کے لیے فرمایا کہ اللہ سے بھی دور جنت سے بھی دور لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہے جہنم کے اللہ پاک نے جن کو نواز آئے تو وہ اپنی اسے استعداد کے مطابق نکالے اور جو غربت والے بھی ہیں میرے محترم ناظرین مقرآن آپ بھی دیجئے اللہ کے راہ آپ دیں گے اللہ آپ کو عجر و ثباب اس کا عطاف ہم رہے اور اس کام میں بظاہر پیسہ ایک بندہ خرچ کرتا ہے یہ بھی اسلام کا حسن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث ہیں اس بارے فرمایا کہ صدقے کے اندر اللہ کتنے آدمیوں کو عجر دیتا ہے فرمایا شہر کو بھی عجر ملتا ہے اس نے پیسہ دیا اور اس کا پیسہ لگا اچھا اس سے آٹا خریدا گیا گھر میں آئے کھانا بنا سالم بنا روٹی بنی فرمایا بیوی کو بھی عجر دیتا ہے کہ اس نے محنت کی بنایا اور پھر خادم نے اٹھا کر فقیر تک پہنچایا فرمایا یہ تینوں آدمی عجر میں برابر ہیں یعنی اللہ تینوں کو یہ صدقے کا عجر اطا فرمائے گا بظاہر ایک صدقہ گیا ہے لیکن اللہ ان کو سواب اطا فرمائے اللہ ان کو سواب اطا فرمائے تو اس لیے شہر کمانے والا اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کئی ایسی بیویاں بھی کہتی ہوں گی پوچھتی ہوں گی کہ ہمیں اس کا کیا سواب ہمارے پاس کو سواب آئے گی ہاں ہاں آپ کے پاس بھی سواب آپ کے نام عمال میں بھی یہ سواب کہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ عجر اطا فرمائے گا تو جتنے بھی بیچ میں باستے بن جاتے آپ کسی کو کہتے ہیں خرچ کرو اور وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس پر بھی آپ کو بھی عجر دے گا کیونکہ اددالو علی الخیری کفاعی لہی یاو کما کون کہ نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا دلالت کرنے والا کہنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے تو جتنے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم کتنا خرچ کریں میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو زبان دی ہے بولنے کی طاقت دی ہے آپ اپنے عائزہ سے اپنے آفیس میں اپنے افسروں سے اپنے کمپنی کے مالکان سے کوئی بات تو کریں کہیں کے لیے بھی آپ نے الحمدللہ دعافت اسلامی بھی اتیاد کہ بہت لاکھ لاکھ روپے بلکہ کروڑا روپے کے ضرورت ہوتے ہیں مدارس کے لیے مساجد کے لیے دعافت سامی کے دینی کام کے لیے تو آپ اگر کوئی چاہتا ہے میں مسجد کے لیے خاص دوں ٹھیک ہے آپ آئیں دعافت سامی آپ کو شعبہ فرام کرے گی چاہتا ہے مدرسے کے لیے خاص دوں دعافت سامی آپ کو جامعہت المدینہ کی صورت میں مدارس المدینہ کی صورت میں وہ چاہتا ہے میرا تبلیغ اور اس کام میں لگیں جی ہاں آئیے آپ کو اس کے شعبہ جات دیں گے ایف جی آر ایف کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایو صدقہ نکلے اللہ کی راہ میں کہ لوگوں کو راشن کھانا یا اس طرح کی سعودیات آپ یہاں رابطہ کیجئے یعنی مختلف ایسے شعبہ جات آپ خرچ کرنے والے بنیں داو سامیہ آپ کو بڑے مواقع اطا کریں بڑے مواقع دیں اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیں مال اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھئے اللہ مال دے کر بھی عزماتا ہے مال لے کر بھی عزماتا ہے تو اگر آپ کو مال ملا ہوا ہے تو یہ بھی عزمائش ہے اور نہیں ملا ہوا یہ بھی عزمائش ہے دونوں میں صابر شاکر رہ کر حسب استطاعت اللہ کی راہ میں دیتے رہیں انشاءاللہ بہت اجر پائیں گے آمین بجاہی نبی جنمین صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے جنت کا راستا ہے